موسیقی صدیوں تک متحدہ عرب امارات کی ریاستوں کی حیثیت چند ساحلی بستیوں سے زیادہ کچھ نہیں تھی مچھیروں کی کچھی جھوپڑیاں، چند کشتیاں اور سادہ زندگی دولت کی فراوانی تو نہیں تھی لیکن زندگی کی رفتار بھی اتنی تھی کہ اس کا ساتھ آسانی سے دیا جا سکتا تھا پہلی قسط میں آپ نے متحدہ عرب امارات کی برطانیہ سے آزادی کی کہانی سنی تھی آج آپ کو آزادی کے فوری بعد متحدہ عرب امارات میں آنے والی تبدیلیوں کی حرف بحرف کہانی نہ صرف سنائیں گے بلکہ دکھائیں گے بھی سیٹ بیلٹ باندھ کر حیرت کے چھٹکے کے لیے تیار ہو جائیں شیخ زائد نے اپنے بڑے بھائی شیخ شخبوت بن سلطان کو جلاوتن کر کے نوزائدہ ریاست کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا تھا گو بڑے بھائی کی نسبت شیخ زائد کو جدید دنیا کی سمجھ زیادہ تھی وہ جانتے تھے کہ ابھی ان کے قبیلے کے بیس ہزار لوگ بنجر ریت اور نمکین سمندر کے درمیان بھسے ہیں تو ادھر یورپی اقوام جاند کو بھی فتح کر چکی ہیں تیل کی دریافت سے پہلے ان کے پاس وقت تو بہت تھا لیکن ترقی کے مواقع بہت کم تھے اب تیل کی بے تہاشا دولت نے مواقع تو بہت پیدا کر دیئے تھے لیکن وقت بہت کم تھا متحدہ عرب امارات کی ساتوں ریاستوں نے ہزاروں سال غربت کے سہرہ میں گزار دیئے تھے بیسویں صدی میں دنیا نے بڑی تیزی سے ترقی کی تھی لیکن عرب اس ترقی کو صرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ سکتے تھے اسے حاصل کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی شیخ شخبوت اور ان کے وفت کی دورہ یورپ کی یہ تصاویر ان کے چہروں پر پھیلی حیرت ساری کہانی سناتی ہے اردو میں کہتے ہیں دولت چھپر پھاڑ کر ملتی ہے لیکن عربوں کو دولت چھپر نہیں زمین پھاڑ کر ملی تھی دولت کی اس فراوانی کے ساتھ ترقی جافتہ دنیا سے ہر قسم کا سامان دبائی اور ابودابی کے ساحلوں پر اترنے لگا ٹی وی، فریج، ائر کنڈیشنر، گاڑیاں اور یورپی رہن سہن یہ رتیل ساحل مچواروں کی چھوٹی کشتیوں کے لیے تو کافی تھے لیکن اب تو بڑے بڑے بحری جہازوں کا آنا جانا روز کا معمول وہ چلا تھا شیخ زائد نے حکم دیا بڑی بندرگاہ بنائی جائے ازادی سے صرف پانچ سال پہلے ابودابی کی کچھی ہوائی پٹی پر ہفتے میں ایک آت بار کوئی ہوائی جہاز اتراتا تھا اب ہر روز دیاروں کا تانتہ بند گیا جس میں بینکار، انجینئر اور سفارتکار لدے ہوتے تھے حکم ہوا بہت بڑا ائرپورٹ بنا دیا جائے کچھی جھومپڑیوں کی جگہ کینکریٹ کی امارتیں بننے لگیں اور چاروں طرف بلڈوز بلڈوزروں کا شور گنجنے لگا یہ بلڈوزر صرف پرانی امارتیں نہیں گرا رہے تھے بلکہ ہزاروں سال کی روایات بھی کچھ لی جا رہی تھیں اور اب کی روایت تھی کہ قبیلے کا کوئی بھی فرد صبح سے دوپہر تک کسی بھی وقت سردار سے مل سکتا تھا کوئی پابندی نہیں لیکن اب سردار اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ ملاقات کا وقت کم کر کے صرف ایک گھنٹا کر دیا گیا اس تھوڑے سے وقت میں بھی سوٹ بوٹ پہنے غیر ملکیوں کی لائنیں لگی رہتیں سردار کے حکم کے پابند یہ لوگ سوائے حکم کی پابندی کے اور کر بھی کیا سکتے تھے تیل کی دولت نے شیخ زائد کو اتنا امیر بنا دیا تھا کہ وہ متحدہ عرب امارات کے سارے قبیلوں کے ہر مرد عورت اور بچے کو ہر سال پانچ ہزار ڈالر دے سکتے تھے لیکن ہوشمندی کا تقاضی تھا خالی پیٹ کو یک دم اتنا نہ بھرا جائے کہ بدحضمی ہو جائے ایک طرف بڑی بڑی امارتیں بن رہی تھیں تو دوسری طرف ابودابی کے بازاروں میں اب بھی مفلس اماراتی بھیک مانگتے دکھائی دیتے تھے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنی وفاداری اور سردار سے قربت کے سلے میں تیل کی معمولی دولت سے اپنا وافر حصہ حاصل کرنے میں کامیاب تھے ابھی سڑکیں نہیں بنی تو کیا ہوا چلانے کو گاڑیاں تو ہیں چلاو بازار میں رش بڑھنے لگا تو نیا بازار بنانے کا حکم دیا گیا پلاننگ میں دو مہینے لگے لیکن اس منصوبے کو رد کرنے میں شیخ زائد کو صرف دو لمحے ایسا بلکل نہیں تھا کہ شیخ زائد ساری دولت اکیلے سمیٹنا چاہتے تھے انہوں نے پڑوسی ریاستوں کو بھی اس دولت میں حصہ دار بنایا ان کا کہنا تھا کہ دولت آج ہے کل نہیں ہوگی لیکن یہ لوگ ہمیشہ سے ہمسائے تھے اور ہمیشہ رہیں گے ان کے عزاز میں دی گئی اس دعوت کا منظر بھی نرالا تھا دعوت تو ہر خاص و عام کے لیے کھلی تھی لیکن کھانا پہلے سردار کھائیں گے پھر کوئی اور روایت کے پابند اس قبیلے میں جو جتنا بھوکا ہے اس کی باری اتنی دیر سے آئے گی ہاں مو بھر کر کھانے کی اجازت سب کو ہے لیکن دولت روایت کی پابندی کہاں کرتی ہے اب ہاتھوں کی جگہ چمچا آ گیا جستر خان کی جگہ میز کرسی ہاتھوں کی مو بھر کر کھانے کی عادت کا کیا کیا جائے شاید عادتیں روایتوں سے زیادہ ڈھیٹ ہوتی ہیں تیل کی بو سونگتے انگریز اس سہرہ میں اکیلے نہیں آئے تھے اپنی زبان بھی ساتھ لائے تھے سہراؤں کے باسی سمجھے ان لوگوں کی ترکی شاید ان کی زبان کی وجہ سے ہے تو مدرسے کی جگہ سکول کھلنے لگے لیکن یہ بدیشی سکول ابھی صرف امیروں کے لیے تھے غریبوں کے بچے ابھی مدرسے میں ہی پڑھ رہے تھے اگر تقدیر ساتھ دے تو بندرگاہ اور ائرپورٹ زیادہ ضروری تھے اس لیے صحت کو کچھ وقت انتظار کا حکم ہوا امریکی خدا ترس ڈاکٹروں کی ایک ٹیم اپنا مشن پوری امانتداری سے نبھا رہی تھی اس چھوٹے سے کلینک میں حجوم اتنا تھا کہ تماردار بھی بیمار ہو جائے ان غریب سہرائیوں کے لیے یہ بھی گنیمت تھا انہیں تو بس اتنا پتا تھا کہ ہر وہ شخص ڈاکٹر ہے جس کے ہاتھ میں سرنچ ہو چند لمحوں میں شیخ زائد سردار سے ایڈمنسٹریٹر ہو گئے تھے ذمہ داریاں بڑھ گئیں ان کی سر توڑ کوشش تھی کہ ہر اماراتی کو تیل کی دولت سے برابر حصہ ملے صرف بڑے دفاتر نہیں بڑے سکول اور حسپتال بھی بنے لیکن اپنی ازلی فطرت سے مجبور گھورے اکاؤنٹ انہیں دھوکہ دے رہے تھے شیخ زائد تب بھلے انگریزی نہیں سمجھتے تھے لیکن یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ کھیل کیا چل رہا ہے پھر شیخ زائد کے ملاقات ذلفقار علی بھٹو سے ہوئی اب گوروں کو لینے کے دینے پڑ گئے ہوا کیا جانئے اگلی قسط میں ہوا کیا جانئے پڑ گئے